آگے سبق دیکھئے بھئے بھئے گزشتہ سبق میں آپ نے مسئلہ پڑا تھا کہ اگر آقا اپنے غلام کے بارے میں کہے یہ میرا بیٹا ہے اور پھر آقا اسی بات پر جمع رہا یعنی آقا نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو میں نے بطور عزت کے کہا تھا یا یہ میں نے غلطی سے کہہ دیا تھا بلکہ اسی بات پر آقا جمع رہا کہ یہ میرا بیٹا ہی ہے تو اس صورت میں یہ غلام آزاد ہو جائے گا صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ یہ مسئلہ اس صورت میں ہے کہ جب اس جیسے آقا کا اس جیسا غلام بیٹا ممکن ہو سکے یعنی آقا اور غلام کی عمر میں اتنا فرق ہے کہ جتنا باپ اور بیٹے کی عمر میں فرق ہوتا ہے کہ آقا باپ ہو سکے تو یہ غلام اس کا بیٹا ہو سکے مثلاً اگر آقا پچاس سال عمر کا ہے تو یہ غلام بیس پچیس سال عمر کا ہو تو اس عمر کے آدمی کیا اتنی عمر کا بیٹا تو ہو سکتا ہے تو اس صورت کے اندر آقا نے ہادبنی کہا اور اس پر جمع رہا تو یہ غلام آزاد ہو جائے گا البتہ نصب ثابت ہو گیا یا نہیں تو اس میں تفصیل بیان فرمائی تھی صاحبِ ہدایہ نے کہ اگر اس غلام کا نصب معروف نہیں ہے لوگوں کو اس کے نصب کا پتہ نہیں کہ یہ کس کی اولاد ہے تو اس صورت کے اندر پھر اس کا نصب بھی ثابت ہو جائے گا اور یہ اس شخص کے حقیقی بیٹے کی طرح ہو جائے گا اور اس کا وارث بھی بنے گا آزاد بھی ہو جائے گا اور حقیقی بیٹے کی طرح ہو جائے گا وارث بھی بنے گا اور اگر یہ غلام ایسا ہے کہ اس کا نصب جو ہے وہ معروف ہے مثلاً آقا نے اپنی باندی کا نکاح کروایا تھا کسی آدمی سے اور اس سے یہ اولاد پیدا ہوئی اور آپ جانتے ہیں کہ باندی کی جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی آقا کے مملوک ہوتے ہیں تو اب یہ غلام جو اس باندی سے پیدا ہوا نکاح کی وجہ سے یہ اس آقا کا مملوک ہے اور اس کا نصب بھی معلوم ہے کہ اس باندی کا تو فلا آدمی سے نکاح ہوا تھا یہ اس آدمی کی اولاد ہے تو اس قسم کے غلام کو آقا نے حازب نہیں کہا اور آقا اور غلام کی عمر میں بھی اتنا فرق ہے کہ اس جیسا غلام اس جیسے آدمی کا بیٹا ہو سکتا ہے تو غلام کا نصب تو ثابت نہیں ہوگا کیونکہ اس کا نصب تو پہلے سے ہی معلوم ہے تو پھر اس صورت میں کلام کا مجازی معنی مراد ہوگا اور غلام آزاد ہو جائے گا آقا نے کیا کہا ہے اور اس کا حقیقی معنی کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس کا مجازی معنی کیا کہ یہ آزاد ہے تو جب غلام کا نصب معلوم ہے تو پھر حقیقی معنی تو نہیں ہو سکتا یہ آقا کا بیٹا تو نہیں ہو سکتا تو پھر مجازی معنی ہی متعین ہو جائے گا اور وہ ثابت ہو جائے گا یعنی یہ غلام آزاد ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا ہازا مولایا یہ میرا مولا ہے صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ اس صورت میں بھی یہ غلام آزاد ہو جائے گا وجہ یہ کہ یہ مولا کے کئی معانی آتے ہیں عربی زبان میں مولا کا معنی مددگار بھی ہے مولا کا معنی چچا کا بیٹا بھی ہے مولا کا معنی وہ شخص بھی ہے جس نے عقدِ معالات کیا ہے اسی طرح مولا کا معنی معتق بھی ہے یعنی مولا اعلا اور اسی طرح مولا کا معنی معتق یعنی جس کو آزاد کیا گیا ہے یہ بھی اس کا معنی ہے یعنی مولا اصفل تو مولا کے کئی معانی صاحبِ ہدایہ نے ذکر فرمائے مددگار بھی چچا کا بیٹا بھی مولا موالات بھی مولا اعلا بھی اور مولا اصفل بھی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ یہاں پر یہ جو آقا نے اپنے غلام سے کہا ہے حازہ مولایا اس جملے کے اندر یہ جو مولا کا لفظ آیا یہاں اور کوئی بھی معنی مناسب نہیں بنتا یہاں مولا کا معنی معتق کے کرنا پڑیں گے یعنی مولا اصفل مراد لینا پڑے گا باقی معنی یہاں مناسب نہیں بنتے تو جب یہاں پر اس مولا کے لفظ کا معنی معتق ہی کرنا پڑے گا تو یوں سمجھو گویا آقا نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا جس کا معنی معتق ہی ہے اور کوئی معنی ہے ہی نہیں جب وہ معنی یہاں مناسب نہیں بنتے تو یوں سمجھو وہ اس لفظ کے معنی ہے ہی نہیں یہاں پر تو یہ آقا نے ایسا لفظ ذکر کر دیا جو معتق کے ساتھ خاص ہے یعنی وہ غلام جس کو آزاد کیا گیا ہو آقا گویا یوں کہہ رہا ہے ہاں آزا مولایا یہ میرا آزاد شدہ غلام ہے تو اس صورت میں یہ غلام آزاد ہو جائے گا اور باقی معنی یہاں مناسب کیوں نہیں تو اس کی وجہ صاحبِ ہدایہ نے بتلائی تھی کہ یہاں پر مولا کا معنی مددگار کے نہیں کر سکتے کیونکہ آقا عموماً اور عادتاً اپنے غلام سے مدد طلب نہیں کرتا غلام خدمت وغیرہ چھوٹے موٹے کام تو کرتا ہے لیکن بڑے کاموں کے اندر آقا غلام اپنے آقا کا مددگار بن جائے ایسا عادتاً نہیں ہوتا بڑے کاموں کے اندر عموماً آدمی اپنے عزیز و اقارب اور اولاد وغیرہ سے مدد طلب کرتا ہے اپنے غلام سے مدد طلب نہیں کرتا لہذا یہاں مولا کا معنی مددگار کے نہیں کر سکتے اور نیز یہاں مولا کا معنی چچا کے بیٹے کے بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس غلام کا نصب معروف ہے سب کو پتا ہے یہ فلان کی اولاد ہے یہ اس آقا کا چچا کا بیٹا نہیں ہے اور نیز یہاں پر مولا کا معنی مولا مولاد کے بھی نہیں کر سکتے اس لیے کیونکہ وہ اس کا مجازی معنی ہے مولا معالات وہ اس مولا کا مجازی معنی ہے اس لیے کیونکہ وہ معالات فی دین ہے دین کے اندر عقد معالات کیا گیا ہے اور یہ مولا کا لفظ اس کا مادہ وو لامیہ ہے یعنی یہ ولیون سے مشتق ہے بھئی اور ولیون کا معنی ہے قریب ہونا اور حقیقت کے اعتبار سے کوئی شخص دوسرے کے قریب تب ہوتا ہے جب نصب میں اس کے قریب ہو یا وطن کے اعتبار سے اس کے قریب ہو لیکن اس غلام کو تو دوسری جگہ سے غلام بنا کر لیا گیا ہے مثلا کہیں مسلمانوں کی جنگ ہوئی تھی دار الحرب والوں سے اور مسلمان اس کو بھی قیدی بنا کر غلام بنا کر لے آئے بھئے تو اس آقا کا وطن اور ہے اور غلام کا وطن اور تو نصب کے اعتبار سے بھی غلام اس کا قریبی نہیں اور وطن کے اعتبار سے بھی غلام اس کا قریبی نہیں تو اب اس کو دین کے اندر قریبی ہونے پر محمول کیا جائے گا کہ اس سے کیا مراد ہے کہ یہ دین کے اندر اس کے قریب ہے اور یہ تو اس کا مجازی معنی ہے تو یہاں نہ نسب کے اعتبار سے قرب ہے اور نہ وطن اور علاقے کے اعتبار سے قرب ہے تو لہٰذا معلوم ہوا یہاں دین کے اندر قرب مراد ہے دین کے اندر قرب مراد ہے کہ دونوں کا دین ایک ہے اور یہ تو اس کا مجازی معنی ہے تو دین کے اندر جو قرب ہے یہ مجازی معنی ہے اس لیے کیونکہ حقیقی قرب تو یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے کے قریب ہو نسب میں یا کوئی انسان دوسرے انسان کے قریب ہو وطن اور جگہ کے اعتبار سے تو یہ ہے حقیقی قرب لیکن یہاں تو نہ جگہ کے اعتبار سے قرب ہے اور نہ نسب کے اعتبار سے قرب ہے تو یہاں پر پھر اس کو دین کے اعتبار سے قریبی ماننا پڑے گا تو دین کے اعتبار سے قریب ہے معلوم ہوا حقیقی قرب مراد نہیں ہے معنوی قرب مراد ہے جب معنوی قرب مراد ہے یہ تو مجازی مانا ہوا بھئی حقیقی مانا تو کیا ہے کہ حقیقت میں قرب ہو لیکن یہاں حقیقت میں قرب نہیں ہے بلکہ معنوی اعتبار سے یعنی دین کے اعتبار سے قرب ہے تو یہ مجازی مانا ہوا بھئی اور یہاں پر حالانکہ کلام تو مولا کے حقیقی معنی کے بارے میں ہو رہا ہے تو لہذا یہ مولا کا مجازی معنی لینا بھی یہاں درست نہیں مجازی معنی اس وقت کیا جاتا ہے جب حقیقی معنی پر عمل نہ ہو سکے اور یہاں تو حقیقی معنی پر عمل ہو سکتا ہے ہم نے بتلا دیا کہ یہاں مولا کا معنی معتق کے ہی ہوگا اور نیس صاحبِ ہدایے نے یہ بھی بتلایا کہ یہاں مولا کا معنی معتق یعنی وہ جو آزاد کرنے والا ہے یہ معنی بھی مولا کا نہیں کر سکتے اس لیے کیونکہ اس کلام کی نسبت غلام کی طرف ہو رہی ہے آقا اپنے غلام کو کہہ رہا ہے حازہ مولایا تو جب یہاں مولا کا اور کوئی معنی مناسب نہیں تو اس کا معنی معتق یہاں متعین ہو گیا اور یہ سریح کے درجے میں ہو گیا اور جب یہ سریح کے درجے میں ہو گیا تو آزادی کے اندر سریح لفظ جب آقا اپنے غلام کے لیے استعمال کرے تو اس میں غلام فوراں آزاد ہو جاتا ہے اور پھر صاحبِ ہدایہ نے دوسرے لفظ کے بارے میں بھی بتلایا مثلا آقا نے اپنے غلام کو ندا دی یا مولایا اے میرے مولا تو اس صورت میں بھی غلام آزاد ہو جائے گا وجہ یہ کہ ابھی ہم نے آپ کو بتلا دیا کہ یہ مولا کا لفظ معتق کے اندر یہاں پر سریح کے درجے میں ہے جب آقا اپنے غلام سے کہے تو یہ مولا کا لفظ معتق کے اندر سریح کے درجے میں ہے اور جب آقا اپنے غلام کو ایسے لفظ کے ساتھ ندا دے جو آزادی میں سریح ہو تو اس صورت میں غلام آزاد ہو جاتا ہے لہذا یا مولایا کہنے سے بھی غلام آزاد ہو جائے گا جیسے یا حر اور یا عاتیق جیسے یہ کہنے سے غلام آزاد ہو جاتا ہے اسی طرح یا مولایا کہنے سے بھی غلام آزاد ہو جائے گا اور اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام کو نیدہ دیتا ہے اور کہتا ہے یا بنی اے میرے بیٹے یا یا آخی اے میرے بھائی تو اس صورت میں غلام آزاد نہیں ہوگا وجہ یہ کہ یہ جو نیدہ دی جاتی ہے کسی کو یہ اس کو اطلاع دینے کے لیے ہوتی ہے کہ میں تمہیں طلب کر رہا ہوں اور جب نیدہ وصف کے ساتھ دی جائے گی تو وہاں دراصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ نیدہ دینے والا چاہتا ہے کہ وہ جو منادہ ہے وہ اس وصف کے ساتھ اس کے سامنے حاضر ہو جائے اگر نیدہ ایسے وصف کے ساتھ دی جائے کہ آقا اس کو ثابت کرنے پر قادر بھی ہے مثلا آقا کا غلام ہے اور آقا اس کو نیدہ دے رہا ہے یا حر رو اے آزاد بھئی یہ تو غلام ہے یہ تو آزاد نہیں ہے اور آپ اس کو نیدہ کیا دے رہے ہیں یا حر رو تو ایسا وصف آقا ذکر کر رہا ہے جو اس غلام میں موجود نہیں لیکن یہ وصف آقا کے اختیار میں ہے آقا یہ وصف اس کے اندر ثابت کر سکتا ہے تو جب غلام کے اندر ایک وصف نہیں ہے اور آقا اس وصف کے ساتھ اس کو نیدہ دے رہا ہے تو مطلب یہ ہے آقا اس غلام کو یہ خبر دے رہا ہے کہ یہ وصف میں نے تمہارے اندر ثابت کر دیا ہے اب اس وصف کے ساتھ میرے سامنے حاضر ہو جو تو معلوم ہوا جب بھی نیدہ وصف کے ساتھ دی جائے گی تو وہاں دراصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ نیدہ دینے والا چاہتا ہے کہ وہ جو منادہ ہے وہ اس وصف کے ساتھ اس کے سامنے حاضر ہو جائے تو جب آقا نے بھی یا حر رو کہا ہے وہ چاہتا ہے کہ غلام جو ہے وہ اس وصف حریت کے ساتھ اس کے سامنے حاضر ہو جائے لہذا غلام آزاد ہو جائے گا لیکن اگر اس کے بجائے آقا ایسا وصف ذکر کرتا ہے کہ آقا اس کے ثابت کرنے پر قادر نہیں ہے مثلا آقا نے اپنے غلام سے کہا یا بنی اے میرے بیٹے اب آقا کے نیدہ دینے سے تو کوئی غلام اس کا بیٹا نہیں بن سکتا بھئی یا آقا اس کو نیدہ دیتا ہے یا آخی اے میرے بھائی تو آقا کے نیدہ دینے سے یہ غلام کوئی آقا کا بھائی نہیں بن جائے گا بھئی تو یہاں آقا ایسا وصف ذکر کر رہا ہے کہ آقا اس نیدہ کے ذریعے اس وصف کو اس آدمی میں ثابت نہیں کر سکتا تو اس صورت میں اس کو صرف اعلام ہی قرار دیا جائے گا نیدہ کس چیز کا نام تھا کہ منادہ کو اعلام کیا جا رہا ہے اس کو خبر دی جا رہی ہے کہ اس وصف کے ساتھ حاضر ہو جاؤ وصف کے ساتھ حاضر ہو جاؤ تو یہاں پر یا بنی اور یا آخی ایسا وصف ہے کہ یہ وصف آقا ثابت نہیں کر سکتا تو لہذا اس کو یہ نہیں قرار دیا جائے گا کہ آقا اس کے اندر یہ وصف ثابت کرنا چاہتا ہے کیونکہ آقا تو یہ وصف ثابت کر ہی نہیں سکتا تو یہاں صرف اس کو اعلام قرار دیا جائے گا کہ آقا اس کو اطلاع دے رہا ہے کہ میں تمہیں طلب کر رہا ہوں تو اس کو یہ نہیں قرار دیا جائے گا کہ آقا یہ وصف اس میں ثابت کرنا چاہتا ہے کیونکہ آقا تو یہ وصف ثابت کر ہی نہیں سکتا اس کے اندر بھئی بات سمجھ میں آگئی تو معلوم ہوا یا حر یا عتیق یہ کہنے سے تو غلام آزاد ہو جائے گا کیونکہ آقا یہ وصف اس میں ثابت کر سکتا ہے لیکن یا ابنی اور یا آخی کہنے سے غلام آزاد نہیں ہوگا کیونکہ آقا یہ بیٹا ہونے یا بھائی ہونے والا وصف اپنی ندہ کے ذریعے اپنے غلام میں ثابت نہیں کر سکتا بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر وَلَوْ قَالَ يَبْنُ لَا يَعْتِقُ لِأَنَّ الْأَمْرَ كَمَا أَخْبَرَ فَإِنَّهُ بْنُ عَبِيهِ بھائی صورت مسئلہ یہ آقا نے اپنے غلام کو ندہ دی پچھلے مسئلے میں تھا کہ آقا نے ندہ دی ہے یابنی اے میرے بیٹے ابن کی اضافت ہو رہی تھی یائے متقلم کی طرف ابنی میرے بیٹے یابنی اے میرے بیٹے اب صورت یہ ہے کہ آقا اپنے غلام کو ندہ دیتا ہے لیکن صرف ابن کا لفظ استعمال کرتا ہے بغیر اضافت کے یابنو اے بیٹے تو یاد رکھو اس صورت میں غلام آزاد نہیں ہوگا بھائی تو کہتے ہیں ولو قال یابنو لا یعتقو اور اگر آقا نے اپنے غلام سے کہا یابنو اے بیٹے لا یعتقو تو غلام آزاد نہیں ہوگا لئن الْأَمْرَ كَمَا أَخْبَرَ اس لیے کیونکہ معاملہ ایسا ہی ہے جیسے آقا نے خبر دی ہے آقا نے غلام کو کیا کہا ہے ابن کہا ہے اور غلام بھی تو کسی نہ کسی کا ابن ہے بھئی تو غلام اپنے باپ کا ابن ہے اپنے باپ کا بیٹا ہے تو آقا نے یابنو کہہ کر اس غلام کے بیٹا ہونے کی صفت کی خبر دی ہے یہ نہیں کہا میرا بیٹا ہے صرف یہ خبر دی ہے کہ یہ بیٹا ہے اور یہ غلام بھی اپنے باپ کا بیٹا ہے تو یہ معنی ہے اس لئے کیونکہ معاملہ ایسا ہی ہے جیسے آقا نے خبر دی ہے اس لئے کیونکہ غلام اپنے باپ کا بیٹا ہے اور اسی طرح ہے جب آقا نے کہا یا آقا نے کہا یاد رکھو یہ تصغیر ہے ابن کی اور یہ تصغیر ہے ابنتن کی ابنتن کا معنی ہے بیٹی یہ جو ابنن کا لفظ ہے اس کا مادہ بانون وو ہے اور پھر آخر سے وو کو حضف کر لیا گیا اور شروع میں حمزہ وصل ملا دیا گیا تو ابنن ہوا تو ابنن کا مادہ کیا بانون وو اور پھر اس کی تصغیر ذرا بنائیں اور تصغیر آپ جانتے ہیں کہ تصغیر عموما فعیل وزن پر لے جاتے ہیں تو یہاں اس ابنن کو فعیل وزن پر لے گئے حمزہ کو ختم کریں اور فعیل بانون وو یہ مادہ ہے اس کو ترتیب دیں فعیل بنیون یہ تصغیر ہے ابن کی لیکن پھر اس کے اندر یا اور وو جمع ہو گئے اور آپ نے پڑا ہے کہ اسم کے آخر میں یا اور وو جمع ہو جائیں اور ان میں سے پہلا حرف ساکن ہو تو وو کو بھی یا کر کے یا میں ادغام کرتے ہیں تو بنائن کے اندر بھی یا اور وو جمع ہو گئے اور پہلا حرف یعنی یا جو ہے وہ ساکن ہے تو وو کو بھی یا کر کے یا میں ادغام کر دیا گیا تو بنیون ہوا بنیون یہ ہے ابنن کی تصغیر اب اس کو آپ ندا دینا چاہتے ہیں تو منادہ مفرد معارفہ جو ہے وہ مبنی علی الزم ہوتا ہے تو کہیں گے یا بونیو اور یہ تصغیر جو ہے عموماً شفقت کے لیے استعمال ہوتی ہے تو یا بونیو کا معنی کریں گے اے پیارے بیٹے یعنی بطور شفقت کے تصغیر استعمال کی جا رہی ہے تو یا بونیو یہ مبنی علی الزم ہے اور معنی اس کا کیا کریں گے اے پیارے بیٹے اسی طرح یا بونیتو اس کا معنی کریں گے اے پیاری بیٹی آقا نے اپنے غلام کو ندا دی یا بونیو اے پیارے بیٹے یا آقا نے اپنی باندی کو آواز دی یا بونیتو اے پیاری بیٹی تو اس صورت میں بھی یہ غلام اور باندی آزاد نہیں ہوں گے اس لیے کیونکہ معاملہ ایسا ہی ہے جیسے آقا نے ذکر کیا آقا نے یہ نہیں کہا میرے پیارے بیٹے یا میری پیاری بیٹی پیارے بیٹے اور پیاری بیٹی اور یہ غلام اور باندی بھی اپنے باپ کے بیٹے اور بیٹی ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَقَدَا اِذَا قَالَ يَا بُنَيُّ تو یہ یا بُنَيُّ اس کو مبنی علی الزم پڑھنا ہے آپ نے بھئی کیونکہ منادہ مفرد معرفہ ہو تو مبنی علی الزم ہوتا ہے بھئی قرآن میں البتہ ہے یا بُنَيَّ یا بُنَيَّ یاد رکھنا وہاں پر یا متقلم کی بھی ساتھ جوڑی گئی ہے یہی بُنَيُّ یہ تصغیر ہے ابن ان کی بُنَيُّ اسی کے ساتھ یا متقلم جوڑ دیں گے تو تین یا جمع ہو گئیں اور تین یا کا جمع ہونا تو سقیل ہے لہذا ایک یا کو گرا دیا گیا اور اس یا کی جگہ پھر یا متقلم کو ساتھ جوڑ دیا گیا تو یہ مضاف اور مضافلے ہو گئے اور یا متقلم جو ہے اس کو ساکن بھی پڑھتے ہیں اور اس پر فتحہ بھی پڑھتے ہیں تو لہذا وہاں یا بُنَيَّ اس کا ترجمہ کریں گے اے میرے پیارے بیٹے یا بُنَيَّ اے میرے پیارے بیٹے لیکن یہاں پر یا متقلم کی موجود نہیں تو اس کو مبنی علظم پڑھیں گے تو کہتے ہیں وَكَذَا اِذَا قَالَ اور اسی طرح ہے جب آقا نے کہا یا بُنَيُّ اے پیارے بیٹے اَوْ يَا بُنَيَّتُ اے پیاری بیٹی لِأَنَّهُ تَصْغِیرٌ لِلِبْنِ وَالْبِنْتِ مِنْ غَيْرِ اِضَافَةٍ اس لیے کیونکہ یہ ابن اور بنت کی تصغیر ہے مِنْ غَيْرِ اِضَافَةٍ بغیر اضافت کے اس کے اندر یا متقلم کی طرف اضافت نہیں ہے وَالْأَمْرُ كَمَا اَخْبَرَا اور معاملہ ایسا ہی ہے جیسے آقا نے خبر دی ہے اس نے بھی ان کو کیا کہا ہے بیٹا اور بیٹی کہا ہے اور یہ بھی اپنے باپ کے بیٹا اور بیٹی ہیں تو کہتے ہیں وَالْأَمْرُ كَمَا اَخْبَرَا اور معاملہ ایسا ہی ہے جیسے آقا نے خبر دی ہے وَإِنْ قَالَ لِغُلَامٍ لَا يُولَدُ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ حَادَ بَنِّي عَتَقَ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا يَعْتِقُ وَهُوَ قَوْلُ شَافِعِي رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى صورت یہ آقا نے اپنے غلام کے بارے میں کہا ہا زبنی یہ میرا بیٹا ہے لیکن یہ وہ صورت ہے کہ جب اس جیسا غلام اس جیسے آقا کا بیٹا نہیں ہو سکتا یعنی دونوں کے عمر میں اتنا فرق نہیں ہے مثلا غلام آقا سے صرف پانچ دس سال چھوٹا ہے بھئی حالانکہ باپ اور بیٹی کے عمر میں تو کم از کم پندرہ بیس سال کا فرق ضروری ہے بھئی تو معلوم ہوا اس جیسا غلام اس جیسے آقا کا بیٹا نہیں ہو سکتا یا غلام کی عمر بھی آقا کے برابر ہے یا غلام کی عمر آقا سے زیادہ ہے تو یہ تمام صورتیں اس کے اندر آ گئیں یعنی وہ صورت جس میں غلام کی عمر اتنی ہے کہ وہ اس جیسے آقا کا بیٹا نہیں ہو سکتا چاہے غلام عمر میں کم تو ہے لیکن بہت تھوڑا فرق ہے یا اس کے برابر ہے یا اس آقا سے بھی عمر میں زیادہ ہے تو اس جیسا غلام تو اس جیسے آقا کا بیٹا نہیں ہو سکتا اب اس غلام کو آقا کہتا ہے ہازبنی یہ میرا بیٹا ہے تو یاد رکھو امام صاحب فرماتے ہیں اس صورت میں یہ غلام آزاد ہو جائے گا جبکہ صاحبیں فرماتے ہیں کہ غلام آزاد نہیں ہوگا اور یہی قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی بات سمجھ میں آ گئی تو پیچھے جو مسئلہ ذکر ہوا تھا وہاں بھی آقا نے اپنے غلام سے کہا تھا ہازبنی لیکن وہ ایسا غلام تھا کہ اس جیسی غلام اس جیسے آقا کا بیٹا ہو سکتا ہے اور جبکہ یہاں پر ایسا غلام ہے کہ اس جیسی غلام اس جیسے آقا کا بیٹا نہیں ہو سکتا تو اس صورت میں بھی امام صاحب فرماتے ہیں یہ غلام آزاد ہو جائے گا اس لیے کیونکہ ہازبنی اس کا حقیقی معنی یہ ہے یہ میرا بیٹا ہے لیکن یہ غلام تو اس جیسے آقا کا بیٹا نہیں ہو سکتا تو پھر اس کا مجازی معنی کرنا پڑے گا اور حازبنی کا مجازی معنی ہے یہ آزاد ہے تو یہ غلام آزاد ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَإِن قَالَ لِغُلَامٍ لَا يُولَدُ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ حازبنی اور اگر آقا نے حازبنی ایسے غلام سے کہا کہ اس جیسے غلام کو اس جیسے آقا کے لیے جنم نہیں دیا جا سکتا تو اس کو آقا نے کیا کہا حازبنی عَتَقَ عِنْدَ أَبِ حَنِیفَةَ رحم اللہ تو امام صاحب کے نزدیک یہ غلام آزاد ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی یہاں چاہے آقا نیت کرے یا نہ کرے ہر حال میں غلام آزاد ہو جائے گا ہر حال میں غلام آزاد ہو جائے گا اس لئے کیونکہ یہاں حقیقی معنی ممکن ہی نہیں ہے تو مجازی معنی ہی کرنا پڑے گا اور مجازی معنی تو کیا ہے یہ آزاد ہے تو غلام آزاد ہو جائے گا تو کہتے ہیں رحم اللہ امام صاحب کے نزدیک یہ غلام آزاد ہو جائے گا وقال اور صاحبین فرماتے ہیں لا يعتقو کہ غلام آزاد نہیں ہوگا وهو قول الشافعی رحمہ اللہ اور یہی قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا لهم انہو کلام محالم بحقیقتی یہاں سے صاحب ہدایہ صاحبین اور امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ذکر فرما رہے ہیں بھئی بھئی دیکھئے ایک ہے حقیقت اور ایک ہے مجاز حقیقت کہتے ہیں کہ لفظ کو اسی معنی میں استعمال کیا جائے جس کے لئے اس کو وضع کیا گیا ہے جس کے لئے اس کو مقرر کیا گیا ہے تو معنی موضوع لہو میں لفظ کو استعمال کرنا یہ ہے حقیقت اور لفظ کو اگر کسی دوسرے معنی میں استعمال کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں مجاز مثلاً اردو میں شیر کا لفظ جو ہے وہ ایک جنگلی درندے کے لئے وضع ہے تو یہ شیر کا لفظ ذکر کیا جائے اور اس سے جنگلی درندہ مراد لیا جائے یعنی وہ معنی جس کے لئے اس کو مقرر کیا گیا ہے تو اس کو کہیں گے حقیقت مثلاً آپ کہتے ہیں کل میں نے جنگل میں ایک شیر دیکھا تو یہ لفظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے تو اس لفظ کو کہیں گے کہ یہ حقیقت ہے اور اگر شیر کا لفظ ذکر کیا جائے اور اس سے بہادر آدمی کا معنی کیا جائے بہادر آدمی مراد لیا جائے تو یہ اس کا مجازی معنی ہے تو لفظ کو جس معنی کے لئے وضع کیا گیا ہے اسی میں اس کو استعمال کیا جائے تو اسے کہتے ہیں حقیقت اور اس لفظ کو کسی دوسرے معنی میں استعمال کیا جائے تو اسے کہتے ہیں مجاز آپ یاد رکھنا آپ نے اصول فقہ کی کتابوں میں بھی پڑا ہوگا کہ یہ جو مجاز ہے یہ حقیقت کا خلیفہ ہے یہ حقیقت کا نائب ہے جب تک لفظ کے حقیقی معنی پر عمل ممکن ہو مجاز کی طرف نہیں جائیں گے ہاں البتہ جب حقیقی معنی پر عمل نہ ہو سکے تو پھر مجازی معنی کی طرف جائیں گے حقیقت اصل ہے اور مجاز اس کا خلیفہ تو جب تک اصل پر عمل ممکن ہے ہم مجاز کی طرف نہیں جائیں گے اگر اصل معنی یعنی اگر حقیقت ممکن نہ ہو یا وہاں کوئی معنع آ جائے کہ حقیقی معنی نہیں کیا جا سکتا تو پھر ہم مجازی معنی پر عمل کریں گے تو صاحبین اور امام صاحب کا اس بات میں تو اتفاق ہے کہ یہ جو مجاز ہے یہ حقیقت کا خلیفہ ہے اور نائب ہے لیکن اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ مجاز کسے اعتبار سے حقیقت کا خلیفہ ہے کسے اعتبار سے یہ حقیقت کا نائب ہے تو صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ جو مجاز ہے یہ حقیقت کا خلیفہ ہے حکم میں یہ مجاز حکم میں حقیقت کا خلیفہ ہے جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ مجاز تکلم کے اندر حقیقت کا خلیفہ ہے اور اس کا نائب ہے اب اس کا کیا معنی صاحبین کیا فرماتے ہیں کہ یہ مجاز حکم میں خلیفہ ہے حقیقت کا اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ مجاز تکلم میں حقیقت کا خلیفہ ہے اور اس کا نائب ہے اب اس کا معنی کیا ہے وہ اچھی طرح سمجھ لیں یاد رکھئے صاحبین نے کیا کہا کہ مجاز حکم میں حقیقت کا خلیفہ ہے حکم کا معنی ہے بات بھئی حکم کا معنی ہے بات علمی انداز میں کہیں گے حکم اور سادہ لفظوں میں کہیں گے بات بھئی مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زید قائم تو علمی انداز میں کہیں گے کہ زید پر قیام کا حکم لگایا گیا زید پر زید پر قیام کا حکم لگایا گیا یہ علمی انداز میں یوں بیان کیا جائے گا اور سادہ لفظوں میں یوں کہیں گے کہ زید کے قیام کی بات کی گئی اس جملے میں زید کے قیام کی زید کے کھڑے ہونے کی بات کی گئی ہے اور علمی انداز میں کیا کہیں گے کہ اس میں زید پر کھڑے ہونے کا حکم لگایا گیا ہے توجہ ہے تو حکم کو سادہ لفظوں میں بات کہتے ہیں تو صاحبین کی بات چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مجاز ہے یہ حکم میں حقیقت کا خلیفہ ہے یعنی لفظ کا حقیقی معنی کیا جائے گا اور اس حقیقی معنی کے اندر جو بات بیان کی جا رہی ہے جو حکم لگایا جا رہا ہے اگر وہ ممکن ہے لیکن کوئی معنی آگیا کوئی رکاوٹ آگئی کہ ہم وہ معنی نہیں کر سکتے تو پھر مجازی معنی کی طرف جائیں گے صاحبین کیا فرماتے ہیں کہ مجاز حکم میں حقیقت کا خلیفہ ہے لفظ جو ہے اس کا حقیقی معنی یہ ہے اصل اور مجاز ہے اس کا نائب تو جہاں اصل ممکن ہوگا وہیں پر نائب بھی آ سکتا ہے مثلا اصل ممکن تو ہے لیکن کوئی معنی آگیا کوئی رکاوٹ آگئی آپ حقیقی معنی نہیں کر سکتے تو پھر ہم مجازی معنی کی طرف چلے جائیں گے اور اگر حقیقی معنی ممکن ہی نہیں ہے تو پھر وہاں مجازی معنی بھی نہیں کیا جا سکتا تو حکم کا کیا معنی ہے بات بلکہ اور زیادہ آسان لفظوں میں یوں کیجئے حکم کا یہاں ترجمہ کر لیں معنی حکم کا کیا ترجمہ کر لیں معنی تو صاحبین کے نزدیک مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا معنی میں معنی کے اندر یعنی اگر جو کلام کیا گیا اس کا حقیقی معنی ممکن ہے لیکن کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو پھر ہم مجازی معنی کی طرف جائیں گے اور اگر حقیقی معنی ممکن ہی نہیں ہے تو پھر وہاں مجازی معنی بھی نہیں کیا جا سکتا بات سمجھ میں آگئی مثلا یہاں پر آقا نے اپنے ہم عمر یا اپنے سے بڑے غلام کے بارے میں کیا کہا حازبنی کہ یہ میرا بیٹا ہے یہ اس کا حقیقی معنی ہے اور مجازی معنی حازبنی کا ہے حازہ حرن یہ آزاد ہے لیکن یہاں حقیقی معنی ممکن ہی نہیں ہے اس عمر کا غلام تو اس آقا کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا تو جب حقیقی معنی ممکن ہی نہیں ہے تو مجازی معنی بھی یہاں نہیں کیا جائے اور آقا کا یہ کلام لغو چلا جائے گا بیکار چلا جائے گا اس کو باطل قرار دیا جائے گا آقا کے اس کلام کو باطل قرار دیا جائے گا کہ اس نے بیسے ہی بیکار بات کی اس کا کوئی فائدہ نہیں اس کی وجہ سے نہ یہ غلام اس کا بیٹا بنا اور نہ یہ آزاد ہوا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو صاحبین کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے حکم میں یعنی معنی کے اعتبار سے اگر کلام کا حقیقی معنی ممکن ہے البتہ کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو پھر ہم مجازی معنی کی طرف چلے جائیں گے لیکن اگر کلام کا حقیقی معنی ہی ممکن نہیں ہے جیسے ہازہ بنی یہ میرا بیٹا ہے یہ معنی تو یہاں ممکن ہی نہیں ہے اس عمر کا غلام تو اس آقا کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا تو جب حقیقی معنی ممکن ہی نہیں ہے تو پھر مجازی معنی کی طرف بھی نہیں جائیں گے مجازی معنی بھی اس کا نہیں کیا جا سکتا پھر سمجھیں پھر سمجھیں صاحبین فرماتے ہیں کہ دراصل جب کوئی شخص کلام کرتا ہے تو پہلے ذہن میں حقیقی معنی آتا ہے اور پھر حقیقی معنی سے ذہن منتقل ہوتا ہے مجازی معنی کی طرف تو جب ایک مقام پر حقیقی معنی کا تصور ہی نہ کیا جا سکے تو وہاں مجازی معنی کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا یا اقا نے اپنے ہم عمر کو یا اپنے سے بڑے عمر کے غلام کو کہا ہاں ذبنی یہ میرا بیٹا ہے یہاں حقیقی معنی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ آقا کا بیٹا ہو جائے بھئی تو جب حقیقی معنی کا تصور نہیں ہو سکتا تو یہاں مجازی معنی کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کیونکہ مجازی معنی نائب ہے اصل کا اور جب اصل ممکن نہیں تو پھر مجازی معنی بھی ممکن نہیں لگتا ہے بات ابھی تک پوری واضح نہیں ہوئی بھئی دیکھئے نا یہ مجاز نائب ہے حقیقت کا حقیقت ہے اصل اور مجاز ہے نائب نائب کہاں آتا ہے جہاں اصل ہوتا ہے جب ایک جگہ اصل کی نہیں ہے تو وہاں نائب کہاں سے آئے گا بھئی جب ایک مقام اصل کا نہیں ہے وہاں اصل نہیں آسکتا تو نائب کہاں سے نائب نے تو اصل کی جگہ پر آنا تھا جب اصل ہی نہیں ممکن تو نائب کہاں سے ممکن ہے توجہ ہے مثلا دیکھو ایک بادشاہ ہے ایک علاقے کا وہ بادشاہ اگر حج پر جاتا ہے تو اپنا پیچھے اپنا نائب بنا کر جائے گا یہ نائب کس کی جگہ آیا بادشاہ کی یعنی اصل کی جگہ پر آیا اگر ایک مقام ایسا ہے کہ وہاں بادشاہ کا تصور ہی نہیں ہو سکتا تو وہاں نائب کا کیسے تصور کیا جا سکتا ہے نائب نے تو اصل کی جگہ پر آنا ہے جب اصل ہی نہیں ہے اصل کی جگہ ہی نہیں ہے تو نائب اس کا کہاں سے آ گیا بھئی بات سمجھ میں آ گئی اس کو اور بہتر انداز میں یوں سمجھو کہ مثلا اصل ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے معلوم ہوا یہ اصل کا مقام ہے اصل یہاں سے اٹھ کر چلا جائے گا تو اس کرسی پر نائب آ کر بیٹھ جائے گا اگر ایک مقام پر اصل کی کرسی نہیں ہے اصل ہی نہیں آ سکتا تو وہاں نائب کہاں سے اس کی جگہ پر آئے گا وہاں تو جگہ ہی نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آ گئی تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے صاحبین فرماتے ہیں کہ جو مجاز ہے یہ حقیقت کا خلیفہ ہے اس کا نائب ہے معنی کے اعتبار سے تو یہ اس حقیقت کی جگہ پر آئے گا جب حقیقی معنی میں کوئی معنی آ جائے تو اس کی جگہ پر مجازی معنی کی طرف ہم جائیں گے لیکن اگر حقیقی معنی ممکن ہی نہیں ہے تو پھر اس کی جگہ نائب بھی نہیں آ سکتا کیونکہ نائب نے اصل کی جگہ آنا ہے جب اصل نہیں ممکن تو نائب کیسے ممکن ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آ گئی تو صاحبین کے نزدیک مجاز جو ہے وہ نائب ہے اور خلیفہ ہے حقیقت کا حکم میں یعنی معنی کے اعتبار سے اور ذہن میں پہلے حقیقی معنی کا تصور آتا ہے اور اس کے بعد پھر ذہن منتقل ہوتا ہے مجازی معنی کی طرف اور جہاں حقیقی معنی کا تصور محال ہو وہاں مجازی معنی کا تصور بھی محال ہوگا جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو مجاز ہے یہ حقیقت کا خلیفہ ہے تکلم میں تکلم کا معنی ہے گفتگو اور باتچیت بھئی تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا تکلم میں باتچیت میں یعنی الفاظ میں یعنی الفاظ کے اعتبار سے مجاز اس کا خلیفہ ہے وہ الفاظ جو کہنے والے نے کہے ہیں اگر وہ عربی اعتبار سے ٹھیک ہیں لیکن حقیقی معنی نہیں کیا جا سکتا تو پھر ہم مجازی معنی کی طرف چلے جائیں گے جیسے حاز ابنی حاز ابنی کے الفاظ آپ دیکھیں اس میں حازہ ہے مبددہ اور ابنی یہ ہے اس کی خبر اور مبددہ خبر ملکہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا تو آقا کا یہ کلام عربی الفاظ کے اعتبار سے بلکل صحیح ہے الفاظ کے اعتبار سے اس کلام میں کوئی خرابی اور کوئی غلطی نہیں تو لفظوں کے اعتبار سے جب یہ کلام ٹھیک ہے اور حقیقی معنی یہاں نہیں کیا جا سکتا کیونکہ غلام آقا کی عمر کا ہے آقا سے بھی بڑا ہے تو پھر مجازی معنی کی طرف چلے جائیں گے تو امام صاحب کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے تکلم میں یعنی الفاظ کے اعتبار سے مثلا جب کوئی شخص کلام کرتا ہے تکلم کرتا ہے تو اس نے جو الفاظ کہے اگر وہ عربی اعتبار سے ٹھیک ہیں تو ان کا مفہوم ذہن میں آئے گا اور اس مفہوم سے ذہن پھر مجازی معنی کی طرف منتقل ہو جائے گا اس مفہوم سے ذہن مجازی معنی کی طرف منتقل ہو جائے گا اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ حقیقی معنی ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے بھئی الفاظ ٹھیک ہونے چاہیے اور ہاں زبنی یہ جملہ بھی عربی اعتبار سے بلکل ٹھیک ہے تو جب حقیقی معنی یہاں نہیں کیا جا سکتا تو اب مجازی معنی یعنی ہادہ حرن کرنا پڑیں گے کہ یہ غلام آزاد ہے تو حاصل کلام یہ صاحبین کے نزدیک کلام کا حقیقی معنی ممکن نہ ہو تو مجازی معنی بھی نہیں کیا جا سکتا جبکہ امام صاحب کے نزدیک حقیقی معنی کو نہیں دیکھیں گے بلکہ الفاظ کو دیکھیں گے اگر الفاظ عربی اعتبار سے صحیح ہیں لیکن حقیقی معنی نہیں کیا جا سکتا تو پھر مجازی معنی کیا جائے گا بات سمجھ میں آگئی تو دیکھیں اب کتاب پر لہم ان کی دلیل یہ ہے لہم میں ہم ضمیر راجے ہیں صاحبین اور امام شافعی رحمہم اللہ کی لہم صاحبین اور امام شافعی رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کیا نہو کلام محالم بحقیقتی محال بھئی یاد رکھو یہ میم کے زمہ کے ساتھ ہے عربی زبان میں اور اردو زبان میں اب یہ میم کے فتحہ کے ساتھ رائج ہو گیا ہے محال بولتے ہیں اردو میں بھئی تو اردو میں محال استعمال کریں گے اور عربی میں محال ہے میم کے زمہ کے ساتھ تلہم ان کی دلیل یہ ہے کہ نہو کلام محالم بحقیقتی کہ یہ ایسا کلام ہے جو اپنی حقیقت کے اعتبار سے محال ہے یعنی ممکن نہیں ہے کونسا کلام آقا نے اپنے ہم عمر یا اپنے سے بڑے غلام کو حازب نہیں کہا تو یہ اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے نممکن ہے یہ غلام اس آقا کا بیٹا نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں انہو کلام محالم بحقیقتی یہ ایسا کلام ہے جو اپنی حقیقت کے اعتبار سے محال ہے فیردو ویلغو تو اس کو رد کیا جائے گا ویلغو اور یہ باطل ہوگا یہ کلام باطل ہوگا بیکار ہوگا اس کا کوئی فائدہ نہیں کہ قول ہی یہ اسی طرح ہے جیسے کہ آقا کا یہ قول ہے اعتقتک قبل ان اخلاقا آقا اپنے غلام سے کہتا ہے اعتقتک میں نے تجھے آزاد کر دیا قبل ان اخلاقا اپنے پیدا ہونے سے پہلے میں نے اپنے پیدا ہونے سے پہلے ہی تمہیں آزاد کر دیا یا یوں کہتا ہے میں نے تجھے آزاد کر دیا تیرے پیدا ہونے سے پہلے تو اس صورت میں امام صاحب بھی فرماتے ہیں کہ یہ کلام لغو ہے بیکار ہے اس سے غلام آزاد نہیں ہوگا چاہے آقا نے غلام کو یہ کہا کہ میں نے تجھے اپنے پیدا ہونے سے پہلے آزاد کر دیا یا آقا نے یوں کہا کہ میں نے تیرے پیدا ہونے سے پہلے تجھے آزاد کر دیا تو دونوں صورتوں میں امام صاحب بھی فرماتے ہیں یہ کلام لغو ہے بیکار ہے اسے غلام آزاد نہیں ہوگا اور صاحبین بھی فرماتے ہیں کہ اس صورت میں یہ غلام آزاد نہیں ہوگا صاحبین فرماتے ہیں کہ دیکھو عربی اعتبار سے یہ کلام بالکل صحیح ہے عربی اعتبار سے اس کلام میں کوئی غلطی نہیں ہے کونسا کلام؟ اعتقتکا قبل ان اخلقا یا اعتقتکا قبل ان تخلقا تو عربی اعتبار سے یہ کلام بالکل صحیح ہے یہ الفاظ بالکل صحیح ہیں تو امام صاحب کے ذابطے کے مطابق جب الفاظ صحیح ہیں اور حقیقی معنی نہیں لے سکتے تو مجازی معنی مراد لینا چاہیے اور غلام کو آزاد ہونا چاہیے لیکن امام صاحب بھی ان الفاظ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آقا کا یہ کلام لغو ہے بیکار ہے معلوم ہوا بات وہی ہے جو ہم نے کہی کہ حقیقی معنی ٹھیک ہو لیکن کوئی معنی آ جائے تو پھر مجازی معنی کی طرف جائیں گے اور اگر حقیقی معنی ممکن ہی نہیں ہے جیسے یہاں پر اعتقتکا قبل ان اخلقا میں نے تجھے آزاد کر دیا اپنے پیدا ہونے سے پہلے یا تیرے پیدا ہونے سے پہلے تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کوئی شخص دوسرے کو پیدا ہونے سے پہلے ہی آزاد کر دے تو جب یہاں حقیقی معنی ممکن نہیں تو مجازی معنی بھی ممکن نہیں ہے لہذا مجازی معنی نہیں کیا جائے گا اور امام صاحب بھی ان الفاظ میں یہی فرماتے ہیں کہ یہاں مجازی معنی نہیں کیا جائے گا تو صاحبین فرماتے ہیں کہ اس سے ہمارے مذہب کی تائید ہوتی ہے کہ حقیقی معنی اگر ممکن نہ ہو تو پھر مجازی معنی بھی نہیں کیا جائے گا اور یہاں امام صاحب بھی یہی فرماتے ہیں تو جواب اس کا یاد رکھنا امام صاحب کی طرف سے جواب یہ ہے امام صاحب کیا فرماتے تھے کہ یہ مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا تکلم میں یعنی لفظوں کے اعتبار سے یعنی لفظوں کو صحیح ہونا چاہیے عربی اعتبار سے اور ہازبنی یہ کلام عربی اعتبار سے بلکل صحیح ہے لیکن پھر کوئی مانع آگیا ہم حقیقی معنی نہیں کر سکتے تو پھر مجازی معنی کی طرف چلے جائیں گے تو امام صاحب کی طرف سے جواب یہ ہے کہ یہ جو کلام ہے کہ کلام کا صرف عربی اعتبار سے صحیح ہونا کافی نہیں بلکہ عقلا وہ ممکن بھی ہو سکے عقلا ممکن بھی ہو سکے تو یہ کلام عربی اعتبار سے تو صحیح ہے لیکن عقلا یہ ممکن ہی نہیں ہے پیدائش سے پہلے کوئی کسی کو آزاد نہیں کر سکتا پیدائش سے پہلے کوئی کسی کو آزاد نہیں کر سکتا تو لہذا یہ عقلا ممکن ہی نہیں ہے اور یہ عقلا ممکن ہے یہ والا کلام عقلا مثلا ایک آدمی اپنے حقیقی بیٹے کو کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے دیکھو کلام کا معنی صحیح ہے یا نہیں اور یہاں پر یہ جو مثال چل رہی ہے آقا نے اپنے ایسے غلام کی طرف اشارہ کیا جو عمر میں اس کے برابر ہے یا عمر میں اس سے بڑا ہے کہ ہاں آزاد بنی تو کہتے ہیں یہاں پر یہ حقیقی معنی ممکن نہیں وہ اس وجہ سے نہیں کہ عقلا ہی یہ معنی ممکن نہیں ہے یہاں پر یہ جو ممکن نہ رہا وہ صرف اس خاص مشارون علیہ کی وجہ سے یہ جو غلام تھا جس کی طرف آقا نے اشارہ کر کے کہا تھا ہاں آزاد بنی یہ میرا بیٹا ہے یہ اس مشارون علیہ غلام کی وجہ سے یہ عضاد بنی ممکن نہ رہا کیونکہ یہ آقا کا ہم عمر ہے یا عمر میں اس سے بڑا ہے اگر یہ غلام کم عمر ہوتا تو پھر حاز ابنی کا لفظ صحیح ہوتا تو معلوم ہاں حاز ابنی کا جو معنی ہے وہ عقلا ممکن ہے یہاں صرف ایک مانع آیا کہ یہ غلام آقا کا ہم عمر ہے یا آقا سے عمر میں بڑا ہے اس لیے یہاں حقیقی معنی پر عمل نہ ہو سکا اگر کوئی کم عمر غلام ہوتا تو اس کی حقیقی معنی پر عمل ممکن تھا بھئی جبکہ یہ جو کلام آپ ذکر کر رہے ہیں یہاں تو حقیقی معنی ممکن ہی نہیں ہے بھئی عقلا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص پیدائش سے پہلے دوسرے کو آزاد کر دے بات سمجھ میں آگئے تو حاصل کلام کیا صحیح بین کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے معنی کے اندر اگر حقیقی معنی ممکن ہے لیکن کوئی رکاوٹ آگئی کوئی معنع آگیا تو پھر مجازی معنی کی طرف چلے جائیں گے اور اگر حقیقی معنی ممکن ہی نہیں ہے تو پھر مجازی معنی کی طرف بھی روجع نہیں کیا جائے گا کیونکہ جب حقیقت محال ہے تو نائب یعنی مجاز بھی محال ہوگا بھئی جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو مجاز جو ہے یہ خلیفہ ہے حقیقت کا تکلم میں یعنی لفظوں کے اندر یعنی وہ لفظ صحیح ہوں عربی اعتبار سے اور نیز عقلا ممکن بھی ہوں اس خاص مقام پر جس مقام پر ان لفظوں کو ادا کیا گیا ہے نہ دیکھیں اور مقامات پر یہی لفظ کہے جائیں تو ان کا معنی صحیح ہے یا نہیں اگر ان کا معنی عقلا ممکن ہے اور مقامات پر تو پھر معلوم ہوا یہ کلام لفظوں کے اعتبار سے صحیح ہے جب لفظوں کے اعتبار سے صحیح ہے اور حقیقی معنی یہاں مراد نہیں لیا جا سکتا تو پھر مجازی معنی کی طرف چلے جائیں گے دوبارہ ترجمہ دیکھئے لہم صاحبین اور امام شافعی رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو حازہ بنی یہ جو کلام کیا آقا نے اپنے برابر کے یا اپنے سے بڑے عمر کے غلام کی طرف متوجہ ہو کر یہ ایسا کلام ہے جو اپنی حقیقت کے اعتبار سے محال ہے یعنی اس کا حقیقی معنی ممکن نہیں ہے لہذا اس کو رد کیا جائے گا اور یہ باطل ہوگا کا قول ہی جیسے کہ آقا کا یہ قول ہے اعتقتک قبل ان اخلقا کہ میں نے تجھے آزاد کیا اپنی پیدائش سے پہلے اور قبل ان تخلقا یا میں نے تجھے آزاد کیا تیری پیدائش سے پہلے تو جیسے یہ کلام جو ہے اعتقتک قبل ان اخلقا یا قبل ان تخلقا یہ بیکار ہے اور لغو ہے اسی طرح ہاں زبنی بھی اپنے برابر کے اپنے سے بڑے عمر کے غلام کو کہا تو یہ کلام بھی باطل ہے اور بیکار ہے بھئی وَلِعَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کیا نَهُ قَلَامٌ مُحَالٌ بِحَقِيقَتِهِ کہ یہ کلام اپنی حقیقت کے اعتبار سے محال ہے لیکن نَهُ صحیحٌ بِمَجَازِهِ لیکن یہ کلام اپنے مجاز کے اعتبار سے صحیح ہے مجازی معنی یہاں صحیح ہے لِعَنَّهُ اِخْبَارٌ عَنْ حُرِّيَّتِهِ مِنْ حِينِ مِلْكِهِ لِعَنَّهُ اِخْبَارٌ اس لیے کیونکہ یہ خبر دی جا رہی ہے عَنْ حُرِّيَّتِهِ اس غلام کے آزاد ہونے کی مِنْ حِينِ مِلْكِهِ اس کے مالک ہونے کے وقت سے یعنی غلام اس آقا کے برابر ہے عمر میں یا آقا سے بڑا ہے اور آقا اس کو کہتا ہے اب یہاں حقیقی معنی تو ممکن نہیں لیکن مجازی معنی ممکن ہے یعنی آقا اس کو یہ خبر دے رہا ہے کہ جس وقت سے میں تیرا مالک ہوا ہوں تو اس وقت سے آزاد ہے کیونکہ آقا نے کیا کہا ہاں آزابنی یہ میرا بیٹا ہے اور بیٹا جو ہوتا ہے وہ مالک پر آزاد ہوتا ہے معلوم ہوا آقا کہہ رہا ہے جب سے میں تمہارا مالک بنا ہوں تم آزاد ہو تو کہتے ہیں لئے انہو اخبارن عن حریتہی من حین ملکہی اس لئے کیونکہ یہ خبر دینا ہے اس غلام کی آزادی کی من حین ملکہی اپنی ملکیت کے وقت سے وہادا اور یہ اس لئے یعنی یہ جو آقا نے اپنے غلام سے کہا ہاں آزابنی اس کو ہم نے خبر قرار دیا حریت سے بھئی کیوں حریت سے خبر کیوں قرار دیا اب اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں یہ اس کا مجازی معنی ہے اور مجازی معنی یہاں دو صورتیں ذکر کریں گے کہ بعض اوقات عربی زبان میں سبب کو ذکر کیا جاتا ہے اور ارادہ مسبب کا ہوتا ہے جیسے عربی میں کہتے ہیں کوئی آدمی بہت زیادہ سخی ہو بہت زیادہ عطایا کرنے والا ہو تو عربی میں کہتے ہیں فلان کا ہاتھ بہت بڑا ہے یا فلان کا ہاتھ بہت بڑا ہو گیا اور مراد کیا ہے اس کے احسانات بہت زیادہ ہو گئے اس کی سخاوت بہت زیادہ ہو گئی اس لیے کیونکہ ہاتھ سبب ہے سخاوت کا تو ہاتھ ہوا سبب اور عطایا اور سخاوت یہ اس کا مسبب ہے تو سبب بول کر کس کا ارادہ کیا گیا مسبب کا تو عربی زبان میں یہ شائع ہے اور رائج ہے کہ لفظ سبب والا ذکر کیا جاتا ہے اور ارادہ مسبب والا اور یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ جب بھی مملوک کے اندر بیٹا ہونا ثابت ہوگا وہ فوراں آزاد ہو جائے گا تو بیٹا ہونا مملوک کے اندر یہ سبب ہے اور آزاد ہونا اس کا مسبب ہے مثلا آقا ہے اس کی باندی نے ایک بچے کو جنن دیا آقا نے کہا یہ میرا بیٹا ہے تو جیسے ہی بیٹا ہونا ثابت ہوگا ساتھ ہی وہ آزاد بھی ہو جائے گا کیونکہ اپنا بیٹا انسان کا مملوک نہیں ہو سکتا اس بات پر اجمار ہے کہ انسان جیسے ہی اپنے بیٹے کا مالک بنے گا وہ بیٹا اس پر فوراں آزاد ہو جائے گا اس پر سب کا اجمار ہے تو جب باندی کے بیٹے کے بارے میں آقا نے کہہ دیا یہ میرا بیٹا ہے تو یہ بیٹا فوراں آزاد ہو جائے گا کیونکہ بیٹا ہونا سبب ہے آزادی کا جب بیٹا ہونا ثابت ہوگا ساتھ ہی آزادی بھی ثابت ہو جائے گی تو کہتے ہیں وَحَادَ لِأَنَّ الْمُنُوَّتَ فِي الْمَمْلُوكِ سَبَبٌ لِحُرِّيَّتِهِ اور یہ اس لیے کیونکہ بیٹا ہونا بنوت کا کیا معنی ہے بیٹا ہونا یہ مستر ہے وَحَادَ اور یہ اس وجہ سے یعنی یہ جو ہم نے یہ حَادَ بنی کو آزادی سے خبر قرار دیا آزادی سے مجاز قرار دیا اس کی وجہ ذکر کریں وَحَادَ اور یہ اس وجہ سے لِأَنَّ الْمُنُوَّتَ فِي الْمَمْلُوكِ اس لیے کیونکہ مملوک یعنی غلام کے اندر بیٹا ہونا سببٌ لِحُرِّيَّتِهِ یہ اس کی آزادی کا سبب ہے اِمَّا اِجْمَاعًا اَوْسِلَةً لِلْقَرَابَتِي مملوک کے اندر بیٹا ہونا مملوک کے اندر بیٹا ہونے کا وصف ثابت ہوگا تو ساتھ ہی حریت بھی ثابت ہو جائے گی تو بیٹا ہونا سبب ہے آزاد ہونے کا اِمَّا اِجْمَاعًا یا تو یہ اجْمَاعًا ہے یہ نقلی دلیل ذکر کر دی یعنی اس پر اجمع ہے سب کا کہ انسان جب بھی اپنے بیٹے کا مالک بنے گا وہ اس پر آزاد ہو جائے گا جیسے میں نے مثال ذکر کر دی باندھی نے بچے کو جنم دیا آقا نے کیا کہا یہ میرا بیٹا ہے تو اجمع ہے اس بات پر کہ یہ آزاد ہوگا تو اس لیے کیونکہ بیٹا ہونا مملوک میں یہ آزادی کا سبب ہے اِمَّا اِجْمَاعًا یا تو اِجْمَاعًا اَوْسِلَةً لِلْقَرَابَتِي سِلَةً کا معنی ہے انعام اور احسان لِلْقَرَابَتِي قرابت کہتے ہیں رشتہ داری کو اَوْسِلَةً لِلْقَرَابَتِي یا بطور احسان کے لِلْقَرَابَتِي رشتہ داری کی وجہ سے یہ عقلی دلیل ذکر کر دی عقل بھی یہی تقاضہ کرتی ہے کہ اپنے قریبی رشتہ دار کے مالک بنے ہو تو بطور احسان کے بطور انعام کے اس کو آزاد ہونا چاہیے بطور انعام اور احسان کے اس کو آزاد ہونا چاہیے تو دیکھو صاحبِ ہدایہ نے دونوں دلیلیں ذکر کر دیں کہ انسان جب اپنے بیٹے کا مالک بنتا ہے تو بیٹا آزاد ہو جاتا ہے یا تو نقلی دلیل کی وجہ سے کہ اس پر سب کا اجماع ہے اور اگر آپ عقلی دلیل چاہتے ہیں تو عقلی دلیل کے اعتبار سے بھی یہ آزاد ہو جائے گا کیونکہ یہ اپنا قریبی رشتہ دار ہے اور قریبی رشتہ دار کے ساتھ شریعت نے ہمیں احسان کرنے کا حکم دیا ہے تو کہتے ہیں مملوک کے اندر بیٹا ہونا یہ اس کی آزادی کا سبب ہے یا تو بیعتبار اجماع کے اوصیلتن للقرابتی یا بیعتبار احسان کے للقرابتی رشتہ داری کی وجہ سے وَإِطَلَاقُ السَّبَبِ وَإِرَادَتُ الْمُسَبَبِ مُسْتَجَازٌ فِي اللَّغَةِ تَجَوُزًا یہ ترجمہ سمجھ لیجئے وَإِطَلَاقُ السَّبَبِ اور سبب کا اطلاق کرنا یعنی سبب کو بولنا وَإِرَادَتُ الْمُسَبَبِ اور مُسَبَب کا ارادہ کرنا مُسْتَجَازٌ فِي اللَّغَةِ استجازَ يَسْتَجِزُ استیجازن کا معنی ہے اجازت طلب کرنا استجازَ يَسْتَجیزُ استیجازن اس کا معنی ہے اجازت طلب کرنا تو مُسْتَجاز وہ جس کے بارے میں اجازت طلب کی جائے یعنی آسان لفظ میں کہو مُسْتَجاز کا معنی جس کی اجازت ہو مُسْتَجاز جس کے بارے میں اجازت طلب کی گئی یعنی جس کی اجازت ہے بھئی اور تجوزن تجوز یہ مصدر ہے بھئی بمانے مجاز کے تو کہتے ہیں وَإِطَلَاقُ السَّبَبِي وَإِرَادَةُ الْمُسَبَّبِي مُسْتَجازٌ فِي اللَّغَتِي اور سبب کا اطلاق کرنا اور مُسَبب کا ارادہ کرنا مُسْتَجازٌ فِي اللَّغَتِي اس کی عربی زبان میں اجازت ہے تجوزن بیعتبار مجاز کے یعنی مجاز ہونے کے اعتبار سے اس کی اجازت ہے کہ سبب کا لفظ ذکر کیا جائے اور ارادہ مُسَبب کا کیا جائے وَلِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ لَازِمَةٌ لِلْبُنُوَّتِ فِي الْمَمْلُوكِ یہاں سے دوسرا علاقہ ذکر کر رہے ہیں بھئی یاد رکھو حقیقی اور مجازی معنی کے اندر مُناصبت ضروری ہے حقیقی اور مجازی معنی میں مُناصبت ضروری ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بکری کا لفظ ذکر کریں کہ میں نے بکری کو دیکھا اور ارادہ ہاتھی کا کر لیں کیونکہ بکری اور ہاتھی کے درمیان کوئی مُناصبت نہیں ہے تو حقیقی اور مجازی معنی میں مُناصبت کا ہونا ضروری ہے یا یوں کہ علاقہ علاقہ کا معنی ہے تعلق حقیقی اور مجازی معنی میں مُناصبت کا ہونا ضروری ہے تعلق کا ہونا ضروری ہے علاقے کا ہونا ضروری ہے یا یوں کہ ربط کا ہونا ضروری ہے بھئی تو ایک علاقہ یا ایک مُناصبت صاحبِ ہدایہ نے ذکر فرما دی کہ لفظ کیا ذکر کیا ہاں آزابنی اور ارادہ کس کا کیا آزادی کا اور بیٹا ہونے اور آزادی کے اندر مناسبت موجود ہے کہ جب بھی بیٹا ہونے کا وصف مملک میں ثابت ہوگا تو اس کے ساتھ حریت بھی ثابت ہو جائے گی کیونکہ بیٹا ہونا سبب ہے آزادی کا تو دونوں میں سببیت والا تعلق ہے دونوں میں سببیت والا تعلق ہے بھئی اور اب دوسرا علاقہ بیان کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کے دونوں میں لزوم والا تعلق ہے اپنے مملک کے اندر بیٹا ہونے کا وصف ثابت ہو جائے تو اس کے ساتھ آزادی لازم ہے بیٹا ہو اور مملک ہو ایسا نہیں ہو سکتا بیٹے کے ساتھ آزادی لازم ہے تو اپنے مملک میں جب بیٹا ہونے کا وصف ثابت ہوگا تو اس کے ساتھ لازم ہے کہ آزادی بھی ثابت ہوگی حقیقی معنی کیا یہ میرا بیٹا ہے اور مجازی معنی کیا یہ آزاد ہے تو دو علاقے بیان کر دیئے صاحبِ ہدایہ نے ایک یہ یہ سببیت والا علاقہ ہے ذکر سبب کو کیا اور ارادہ مسبب کا کیا اور کلامِ عرب میں ایسا ہوتا رہتا ہے اور دوسرا علاقہ بیان کریں گے کہ ذکر ملزوم کو کیا اور ارادہ لازم کا کیا اور ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کیا جاتا ہے کلامِ عرب کے اندر بھئی جیسے دیکھو بھئی جیسے دیکھو مثلا زید بہادر ہے اور شیر بھی بہادر ہے اور شیر کے ساتھ عادتاً بہادری کو لازم سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہادری شیر سے جدا نہیں ہو سکتی عادتاً بہادری کو شیر کے ساتھ لازم سمجھا جاتا ہے تو اب زید کی مشابہت آگئی شیر کے ساتھ بہادری میں یعنی اس شیر کے وصفے لازم میں زید کی مشابہت ہے کس کے ساتھ شیر کے ساتھ اس شیر کے وصفے لازم میں تو لہذا زید میرے پاس آیا تو میں کہہ سکتا ہوں شیر آگیا دیکھو بہادر آدمی آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں شیر آگیا وہ دراصل اس کو تشبیح دے رہے ہیں شیر کے ساتھ اس کے وصفے لازم میں معلوم ہوا یہاں پر شیر سے مراد بہادر آدمی ہے جس طرح شیر کے ساتھ بہادری لازم ہے اسی طرح اس آدمی کے ساتھ بھی بہادری لازم ہے تو معلوم ہوا حقیقی معنی اور مجازی معنی میں مناسبت کا ہونا ضروری ہے تعلق کا ہونا ضروری ہے اور یہاں پر آقا نے حاذب نہیں کہا اور ارادہ حاذہ حرن کا کیا اور دونوں میں مناسبت موجود ہے سببیت والا تعلق بھی ہے اور لزوم والا تعلق بھی ہے اب دوسرا علاقہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں اس لئے کیونکہ آزادی جو ہے وہ لازم ہے لیل بنوتی بیٹا ہونے کے ساتھ فیلم مملوکی مملوک میں مملوک میں جب بھی بیٹا ہونے کا وصف ثابت ہوگا تو ساتھ ہی آزادی بھی ثابت ہو جائے گی یہ معنی ہے اس لیے کیونکہ مملوک کے اندر بیٹا ہونے کے وصف کے ساتھ آزادی لازم ہے وَالْمُشَابَهَةُ فِي وَصْفٍ لَازِمٍ مِنْ تُرُقِ الْمَجَازِ عَلَى مَا عُرِفَ وَالْمُشَابَهَةُ فِي وَصْفٍ لَازِمٍ اور مشابہ ہونا وصف لازم میں مشابہ ہونا ایسے وصف میں جو ایک چیز کے ساتھ لازم ہے مِنْ تُرُقِ الْمَجَازِ یہ مجاز کے طریقوں میں سے ہے عَلَى مَا عُرِفَ اس وجہ سے جو جانا گیا ہے جو جانا گیا ہے یعنی اصول کی کتابوں میں جیسے کہ جانا گیا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَالْمُشَابَهَةُ فِي وَصْفٍ لَازِمٍ مِنْ تُرُقِ الْمَجَازِ عَلَى مَا عُرِفَ اور وصف لازم کے اندر مشابہ ہونا یہ مجاز کے طریقوں میں سے ہے عَلَى مَا عُرِفَ اس وجہ سے جو جانا گیا ہے یعنی جو اصول فقہ کی کتابوں میں جانا گیا ہے فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ لہٰذا اسی پر اس کو محمول کیا جائے گا آقا کے اس قول کو اسی پر محمول کیا جائے گا آقا نے کیا کہا ہاں عذاب نہیں اس قول کو اسی پر یعنی حریت پر ہی محمول کیا جائے گا کیونکہ بیٹے کے ساتھ حریت لازم ہے یا بیٹا ہونا یہ سبب ہے حریت کا تو کہتے ہیں فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ تو لہذا آقا کے اس قول کو اسی معنی پر یعنی مجاز پر محمول کیا جائے گا تَحَرُّزًا عَنِ الْإِلْغَائِ الْغَا يُلْغِي الْغَا کا معنی ہے باطل قرار دینا بیکار قرار دینا تَحَرُّزًا عَنِ الْإِلْغَائِ تَحَرُّزًا عَنِ الْإِلْغَائِ اس کو باطل قرار دینے سے بچنے کے لیے بھئی یاد رکھو فقہا کی کوشش ہوتی ہے کہ عاقل بالغ آدمی کے کلام کو بیکار ہونے سے بچایا جائے اس کو باطل ہونے سے بچایا جائے کیونکہ ایک عقل والا بالغ آدمی ایک بات کر رہا ہے لہذا مناسب یہ ہے اس کا کوئی معنی ہونا چاہیے اس کو بیکار نہیں ہونا چاہیے تو اس آقان نے اپنے برابر کے یا اپنے سے بڑے غلام کو کہا ہے ہا زبنی تو صاحبین کے نزدیک تو یہ کلام لغ ہوا بیکار ہوا اس کا کوئی معنی نہیں لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ عاقل بالغ آدمی کے کلام کو لغ ہونے سے بچانا چاہیے لہذا جب حقیقی معنی یہاں ممکن نہیں ہے تو اس کو مجازی معنی پر محمول کر لیا جائے گا تاکہ اس کلام کو باطل نہ قرار دینا پڑے گئی تو یہ معنی ہے فیحمل علیہ لہذا آقا کے اس قول کو مجاز پر محمول کیا جائے گا تحرزا عن الالغائی اس کو باطل قرار دینے سے بچنے کے لیے بخلاف مستو شہید بھی استشہاد کا معنی ہے استدلال کرنا دلیل بنانا بھئی صاحبین نے بطور دلیل کے ذکر کیا تھا کہ اگر آقا اپنے غلام سے کہے اعتقتک قبل ان اخلقا یا قبل ان تخلقا کہ میں نے تجھے آزاد کیا اپنے پیدا ہونے سے پہلے یا میں نے تجھے آزاد کیا تیرے پیدا ہونے سے پہلے تو جیسے اس کلام کا حقیقی معنی ممکن نہیں تو اس کا مجازی معنی بھی نہیں کیا جائے گا مجازی معنی بھی نہیں کیا جائے گا تو اس کا اب جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ امام صاحب کی طرف سے کہ ہم نے بیان کر دیا کہ حقیقی اور مجازی معنی میں کوئی مناسبت ضروری ہے کوئی تعلق اور کوئی ربط ہونا ضروری ہے جبکہ اعتقتک قبل ان اخلقا یا قبل ان تخلقا اس کا معنی آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اس کی آزادی کی خبر دے رہا ہے اپنے مالک ہونے کے وقت سے کہ میں جب سے تیرا مالک بنا ہوں اس وقت سے تو آزاد ہے میں جب سے تیرا مالک بنا ہوں اس وقت سے تو آزاد ہے اپنے مالک ہونے کے وقت سے اس کو آزادی کی خبر دے رہا ہے یعنی اس کو آزاد کر رہا ہے یہ اس کا مجازی معنی آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن کہتے ہیں یہ مجازی معنی آپ نہیں کر سکتے اس لئے کیونکہ حقیقی اور مجازی معنی میں ربط ضروری ہے اور یہاں حقیقی معنی اور مجازی معنی میں کوئی ربط نہیں ہے یہاں حقیقی معنی اور مجازی معنی میں کوئی ربط اور کوئی تعلق اور کوئی مناسبت نہیں ہے لہذا آپ اس کا یہ ولا مجازی معنی نہیں کر سکتے بھئی دیکھئے حقیقی اور مجازی معنی میں مناسبت ضروری ہے یا سببیت ولا علاقہ ہو یا لزوم ولا علاقہ ہو یا کوئی اور علاقہ ہونا چاہیے یہ تعلق ہونا چاہیے لیکن یہاں حقیقی اور مجازی معنی میں کوئی تعلق نہیں ہے تو صاحبِ ہدایہ جواب دے رہے ہیں امام صاحب کی طرف سے کہ ہم نے آپ کو بتلا دیا کہ حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان کوئی نہ کوئی مناسبت تعلق اور ربد کا ہونا ضروری ہے جیسے ہم نے ذکر کر دیا کہ بیٹا ہونا اور آزادی ان دونوں کے درمیان سببیت والا تعلق ہے بیٹا ہونا سبب ہے آزادی کا یا ان دونوں کے درمیان لزوم والا تعلق ہے کہ مملوک میں بیٹا ہونے کا وصف ثابت ہوگا تو اس کے ساتھ لازم ہے آزادی کا وصف بھی ثابت ہو جائے گا تو حقیقی اور مجازی معنی میں کوئی رب تعلق اور مناسبت ضروری ہے لیکن یہاں جو آپ دلیل ذکر کر رہے ہیں یہاں حقیقی اور مجازی معنی میں کوئی مناسبت نہیں حقیقی معنی کیا کہ میں نے تجھے اپنی پیدائش سے پہلے آزاد کیا اور مجازی معنی کیا کہ میں جب سے تیرا مالک بنا ہوں تب سے تو آزاد ہے کہتے ہیں دونوں کے اندر کوئی مناسبت نہیں ہے بھے کس طرح مناسبت نہیں ہے کہتے ہیں دیکھو حقیقی معنی کیا ہے کہ میں نے تجھے آزاد کیا اپنی پیدائش سے پہلے یا تیری پیدائش سے پہلے بھئی پیدائش سے پہلے تو کوئی کسی کو آزاد نہیں کر سکتا کیونکہ پیدائش سے پہلے مالک ہی نہیں ہے مالک ہوگا تو پھر اس کے بعد آزادی ہو سکتی ہے تو پیدائش سے پہلے تو کوئی کسی کا مالک نہیں ہو سکتا اور مجازی معنی کیا تھا کہ جب سے میں تیرا مالک بنا ہوں تب سے تو آزاد ہے تو اس کے اندر تو مالک ہونے کا ذکر ہے اور حقیقی معنی میں وہ حالت بیان ہو رہی ہے جس میں انسان مالک ہو ہی نہیں سکتا پیدائش سے پہلے کوئی کسی کا مالک ہی نہیں ہو سکتا تو حقیقی معنی عدم ملکیت کا تقاضہ کر رہا ہے اور مجازی معنی ملکیت کا تقاضہ کر رہا ہے کہ مالک جب سے مالک ہوں تو اس وقت سے تم آزاد تو معلوم ہاں مالک ہونا ضروری ہے بھئی توجہ ہے تو لہذا دونوں معانی یعنی حقیقی معنی اور مجازی معنی میں یہاں کوئی مناسبت موجود نہیں بلکہ دونوں معنی میں منافعات ہے حقیقی معنی تقاضی کر رہا ہے عدم ملکیت کا کہ وہ مالک ہو ہی نہیں سکتا مالک نہیں تو آزادی کہاں سے اور مجازی معنی کیا تقاضی کر رہا ہے ملکیت کا کہ جب سے میں مالک بنا ہوں تم آزاد ہو تو یہاں ملکیت ضروری ہے تو حقیقی معنی تقاضی کر رہا ہے عدم ملکیت کا اور مجازی معنی تقاضی کر رہا ہے ملکیت کا تو دونوں میں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے بلکہ دونوں معنی میں منافعات ہے لہذا یہاں پر جب دونوں کے اندر منافعات ہے کوئی مناسبت موجود نہیں ہے تو مجازی معنی بھی مراد نہیں لیا جا سکتا تو کہتے ہیں بخلافی مستو شہیدہ بھی بخلاف اس قول کے جسے دلیل بنایا گیا جس سے استدلال کیا گیا لئنہو لا وجہ لہو فی المجازی اس لئے کیونکہ اس کی مجاز میں کوئی وجہ نہیں ہے وہاں مجازی معنی لینے کی کوئی وجہ نہیں کیونکہ حقیقی اور مجازی معنی میں مناسبت ہونی چاہیے اور وہاں وہ مناسبت نہیں ہے بھئی فتعین الالغاؤ تو لہذا اس کو باطل قرار دینا ہی متعین ہو گیا اس کو باطل قرار دینا ہی متعین ہو گیا کیونکہ حقیقی معنی بھی ممکن نہیں اور مجازی معنی بھی ہم مراد نہیں لے سکتے تو اب اس کو باطل قرار دینا ہی متعین ہوا بات سمجھ میں آ گئی چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ عالم بحقیقت الکلام